اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا گھنا خوبصورت اور ملائم چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے بتائے ہوئے اس طریقے سے پیاس کا پانی بنائیں ساتھ میں صرف دو چیزوں کو ملائیں اس سے آپ کی جو بال ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہو جائیں گی ایک ہفتے میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویس آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اگر آپ پیاس کو استعمال کرنے کے بعد پیاس کے چھلکوں کو فیک لیتے ہیں تو آپ بالکل غلط کرتے ہیں ہم آج آپ کے لیے لائیں ایک ایسے خاص ویڈیو جس میں آپ پیاس کے چھلکوں کو فیکنے کے بجائے ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس کے بالکل بھی نہیں کیجئے گا پیاس اور پیاس کے چھلکے انٹی آکسیڈنٹ اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں سرخ رنگ کی پیاز اور پیاس کے چھلکے بالوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوتے ہیں یہ نہ صرف سفید بالوں کو کالا کرتا ہے بلکہ بالوں کو کالا کرنے کے علاوہ بالوں کو چمک دینے کے ساتھ ساتھ رکھے بالوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے اس کے لیے پانچ سے چھ پیاس کے چھلکے جو ہیں وہ ہم نے لے لیے ہیں پیاس کے چھلکے جو ہیں ڈارک براؤن رنگ کی جو پیاز ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے گہرے رنگ کی پیاز آپ نے لینی ہے اس کے چھلکے آپ نے اتار لینے ہیں اتارنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی آپ نے ابلنے کے لئے رکھا اور اس میں ان چھلکوں کو ڈال کر پکنے کے لئے دھیمی آنچ پر چھوڑ دینا ہے ساتھ میں ہم نے ایک چھوٹا چمچ اس میں کلونجی کا ملانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ میتھی دانے کا ہم نے اس میں ابلنے کے لئے ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے چار سے پانچ منٹ تک اس کو دھیمی آنچ پر اوبلنے کے لئے رکھ دینا ہے یہ مستقل پکتا رہے گا تو اس کا جو اثر یہ تینوں چیزوں کا پانی میں مکمل طور پر آ جائے گا آپ کو اگر پیاس کی مخصوص قسم کی بو اور کچھے پیاس کے رس کی خوشبو بلکل اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کی لئے میں آپ کو مشورہ دوں گی آپ میرا بتایا ہوا پیاس کے چھلکوں کا یہ پانے استعمال کریں اس میں بہت زیادہ پیاس کی سمیل بھی نہیں ہوتی ہے سرخ رنگ کی گہری رنگ کی پیاز حسین خوبصورت بالوں کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے سفید پیاز سے کہیں زیادہ سرخ رنگ کی پیاز آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے بہت زمانے سے پیاز کو خوراک اور دوا دونوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے بالوں کا کمزور اور رکھا ہو جانا ساتھ ہی بال کے سروں پر دو موکہ بن جانا گنچپن پیدا ہو جانا ان تمام مسائل کے لئے پیاز اور پیاز کے چھلکوں کا یہ پانی بہت زیادہ بہترین ہے پیاز بالوں کے ساتھ ساتھ سر کی جل کی صحت کو بھی بہتر کرتا ہے پیاز کے پانی میں موجود انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگس خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو سر میں خشکی کی وجہ سے ہونے والے پھپوندی اور بیکٹیریہ سے لڑتے ہیں سر کے سکن کے ساتھ ساتھ بالوں کو بھی بہتر کرتے ہیں پیاز کے چھلکے کلونجی اور میتھی دانے کا یہ پانی اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے یہ اس کا نیچرل کلر ہے اس میں کوئی کلر ہم نے نہیں مکس کیا اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس طرح سے چھان لیں گے یہ جو پیاز کے چھلکے ہیں میتھی دانہ ہیں اور کلونجی بوائل ہو چکی ہے اب یہ کسی کام کا نہیں ہے ہم اسے چھان کر چیزوں کو پھینک دیں گے یہ پانی نہانے سے چار سے پانچ گھنٹے پہلے آپ اچھی طرح پورے بالوں میں لگائیں تمام جڑوں کو اچھی طرح سے گیلا کر لیں بالوں میں اچھی طرح سے لیپ کر دیں چار سے پانچ گھنٹے یہ پانی آپ نے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد جب آپ سر کو شیمپو کریں گی کسی بھی اچھی شیمپو سے آپ نے شیمپو کرنا ہے تو اس سے نہ صرف آپ کے سر میں جو دانے بن رہے ہیں دانے بھی ٹھیک ہوں گے ساتھ ہی جڑوں کی صفائی بھی ہوگی بال صحت من چمکدار لمبے اور گھنے بھی ہوتے رہیں گے آپ اس پانی کا استعمال روزانہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا ہفتے میں تین دن بھی کر سکتے ہیں اسے آپ استعمال کریں اور باقی جو بچا ہے کسی بوٹل میں بھر کر آپ فریج میں رکھ دیں باہر یہ پانی خراب ہو جائے گا بددو پیدا کرنے لگے گا فریج میں آپ اسے ہفتے سے دس دن تک محفوظ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ